موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فورٹ سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں نازیہ شوہدری نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر چمن ڈپٹک مشنر شفقت انور شہوانی کا سیکرٹری تلیم کی ہدایت پر گورنمنٹ مادل ہائی سکول کا اچانک دورہ سکول کا ٹیو ویل قبضہ مافیا سے وقت زار کروا کر غیر قانونی کنیکشن چیف آفیسر کے ذریعے کاٹ دیے اور پانی کا مسئلہ حل کر دیا مختلف کلاسوں کا دورہ بھی کیا درس و تدریس کا عمل تسلی بخش قرار دے کر سکول کے طلبہ کے لیے پینڈ شیرز یونی فارم تجویز کی اور اعلان کیا اس کے علاوہ سکول گراؤنڈ کی چار دیواری پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سیم خاردار تار لگانے کے لیے بھی اقتماعات اٹھائے جائیں گے تاکہ غیر متعلقہ اشخاص کی مکمل روک تھام کی جا سکے نوشہرہ ورکہ میں سید برادران کی جانب سے پاکستان مسلملی کاف میں شمولیت کے موقع پر مقامی نیجی ریسٹورنٹ میں نوشہرہ ورکہ اور پریس کرپ ریجسٹر تتلے آلی کے صحافیوں کے اعزاز میں ظاہرانہ دیا گیا اس موقع پر سید احمد حسین گلانی سید علی رزا گلانی سید دشان رزا گلانی اور پاکستان مسلملی کاف کے امیدوار بھی شامل تھے کمر شہداد کوٹ پکھو کے نوائی گاؤں گوگگاروں کے پرانے اور قدیمی قبرستان کی بے حرمتی قبضہ مافیا قبروں کو مصمار کر کے زبردستی ہوتل تمیت کرانے لگے دہاتیوں کی جانب سے روکنے کی کوشش پر قبضہ مافیا کی جانب سے موت مار دمکیاں دینے پر سینکڑوں دہاتیوں کا ایوان سحافت پہنچ کر اعتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی جانب سے سیشن جج کمبر اور زلی انتظامیہ سے فوری طور پر قبرستان پر قبضہ گیروں کے خلاف کاروائی کی جائے ڈی پیو گجرات سید علی محسن قازمی کی قیادت میں گجرات پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایس ایچو سٹی جلالپور جھٹا ادنان تارر بدنام زمانہ منشیات فروش حلیمہ بی بی عرف نازی کورنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا اس کے قبضہ سے ڈیڑھ کلو گرام چیرس برامت کر لی گئی ملزمہ کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی گئی مسلم لی کاف کے رہنما چوہدری اخلاق رنیا نے فوری سیون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سابقہ ایم پی اے میہ تارک محمود کے ساتھیوں نے پہلے فائر کیا جس سے معاملہ بگرا میہ تارک کے ساتھ سیاسی اختلافات ضرور ہیں مگر جو ہوا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں چوہدری اخلاق رنیا نے مزید بتایا کہ میہ تارک محمود نے خود کو پروموٹ کرنے کے لیے سب ڈراما رچایا ہے چوہدری اخلاق رنیا نے کہا کہ میں خود روایت میری جھال شادی کی تقریب میں تھا اور چوہدری اعجاز رنیا منڈی بہاو دین گئے ہوئے تھے میہ تارک محمود سرہ سر جھوٹ بول کر ہم پہ بے بنیاد الزمات لگائے جا رہے ہیں ہمارا دامن صاف ہے میہ تارک تشدد واقعہ سے ہم دونوں بھائیوں کا کوئی تعلق نہیں علاقے کی عوام نے اسی لیے میہ تارک محمود کو مسترد کر دیا ہوا ہے ہیڈنینز آپ جان چکے ہیں مزید خبروں کی تفصیلہ جاننے کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.lifvot7news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید چوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر